اداروں کا مزاک اڑھانے کے مترادف ہے پاکستان کے اداروں پر ادم اعتماد کے مترادف ہے انہیں سوالوں کے جواب دینے کے لیے پیش ہونا چاہیے اور اگر وہ پیش نہیں ہوتے تو اسے اعتراف جرم سمجھا جائے گا سمجھا جائے گا کہ آپ کے پاس سوالوں کے جواب نہیں ہے اور اب تک آپ سوالوں کے جواب نہیں دے سکے تین سو ارب روپیہ یعنی تین ہزار کروڑ روپیہ یہ جو نو کمپنیز پلاس ایف زی ڈی اور پلاس اگر تین بریٹش ورجن آئلینڈ لگائی جائیں تیرہ سے جو کمپنیاں ہیں ان کے درمیان تین ہزار کروڑ روپیہ کا لینڈین ہے یہ کہاں سے پیسے آئے آپ کے پاکستان کے تمام یونٹس تو لاؤس کر رہے ہیں آپ کی یوکے کی کمپنیز تو ساری لاؤس کر رہے ہیں پیسے کہاں سے آئے آپ کے پاس تین ہزار کروڑ روپیہ پاکستان کے لوگوں کا پیسہ ہے پاکستان کے غریب لوگوں کا پیسہ ہے جو اسحاق دار اینڈ کمپنی کی مدد سے آپ نے پاکستان سے باہر بھیجا یعنی منی لاؤنڈر کیا اس پیسے کو پاکستان واپس لانا ہماری بھی ذمہ داری ہے طریقہ انصاف کی بھی ذمہ داری ہے اور پاکستان کے اداروں کی بھی ذمہ داری ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے یہ جو پانچ ججز تھے اور جی ای ٹی کے جو عراقین ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے لیے مسیحہ بنا کے بھیجے اگر یہ سٹینڈ نہ لیتے تو پاکستان میں یہ جو منی لانڈرنگ نیٹورک چل رہا ہے اس پہ کبھی ہاتھ نہیں پڑ سکتا تھا آج جو نیب میں پیش نہیں ہو رہے وہ صرف اس لیے پیش نہیں ہو رہے کہ جو یہ کہتے ہیں نا لوگ کہ سپریم کورٹ کے ججز صاحب جو ہیں وہ کیوں مقررت نہیں ہوئے جی ای ٹی میں بھی انہوں نے پیش نہیں ہونا تھا اگر سپریم کورٹ کی پیچھے سے جی ای ٹی کو حمد اور حوصلہ اور بیکنگ نہ ہوتی ہے اس لیے ہم سمجھتے ہیں سپریم کورٹ کے جو ججز صاحب ہیں جسٹس ایجازو لیسن صاحب جن کو سپروائزری جج مقرر کیا گیا ہے ان کی بہت اہم ذمہ داری ہے کہ جس طرح انہوں نے اور باقی ساتھی ججز نے سپریم کورٹ نے پہرا دیا جی ای ٹی کا وہ ان معاملات کا بھی پہرا دے خدیبیہ کی اپیل کہا گیا تھا کہ دس دن میں فائل کی جائے گی آج آپ دیکھ لیں ابھی تک وہ اپیل فائل نہیں کی گئی سپریم کورٹ کے جو سپروائزری ججز صاحب ہیں ہماری ان سے دست بستہ درخواست ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر اے ٹو زی عمل کرائے جائیں نیب کو ان کا جو ذمہ داری ہے جو انہوں نے بیان دیا وہ یاد کرائے جائے خدیبیہ کا کیس فائل ہو خدیبیہ کی اپیل فائل ہو تاکہ نیب خدیبیہ کا مقدمہ دوبارہ اوپن کر سکے اس کے علاوہ جو پانچ دیگر ریفرینسز ہیں یعنی گلف سٹیل میل ہل میٹل اسٹیبلشمنٹ ایون فیل پروپرٹیز نیٹورک جو ایف زی ڈی کا میں نے آپ کو بتایا ہے یہ چھے ہفتوں کے اندر فائل ہونے ہیں اور چھے ماہ میں ان کا فیصلہ ہونا ہے یہ سپریم کورٹ کا حکم ہے اٹھائیس اور مقدمے ہیں نیب میں ان کے علاوہ جس میں موٹر وے کی کرپشن شامل ہے جس میں چین سے گھٹیا یوریا برامت کیا گیا اور اس کے اوپر کمیشن لیا گیا وہ شامل ہے اس کے علاوہ جو ہے تقریباً اٹھائیس کیسز ہیں جن کی میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان میں کتنی کرپشن کی گئی اور کیسے پیسہ اس میں کمایا گیا فیلال ہماری درخواست یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا جو حکم ہے اس کے اوپر مکمل عمل درامت ہو اور اگر نواز شریف صاحب اور ان کا خاندان سپریم نیب کے ساتھ تعاون نہیں کرتا تو پھر جو نیب کے پاس طریقہ کار ہیں کوئرسیو میئرز ہیں وہ بھی اگر استعمال کرنے پڑے تو وہ کیے جائے مصطبہ کرسل خار صاحب آگے مصطبہ کرنے پڑے اچھی بڑی لمبی بڑی ڈیٹیل وینواز طریقہ انصاف میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے آئل ٹینکرز مالکان اور حکومت میں پھر دھنگے مطالبات نام آنے پر 21 اگست کو پھر ہرتال کرنے کا اعلان کر جیا گیا ہے جس کے بعد 21 اگست پھر پیٹرول کے قلت کا خطشہ پیدا ہو گیا ہے اسی مال پر بات کریں گے ہمارے